خبروں سے آگے میں آج شام دیکھئے ہمارا خصوصی سلسلہ مسلمز امریکہ اور چلیے امریکہ کے پہلے اسلامی ثقافتی اجائب خیر میں یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیشکش خبروں سے آگے وائس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو ہمارا سلام میں ہوں سارا زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے رمضان المبارک کا مہینہ امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اپنے مذہب اور ثقافت کے کچھ بہت اہم پہلوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک بہت اچھا اور اہم موقع ہوتا ہے اسی مہینے کی مناسبت سے آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں امریکی ریاست میسی سیپی میں واقع انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز میں یہ امریکہ کے ان چند اجائب گھروں میں سے ایک ہے جہاں مسلمانوں کی تاریخ اور ثقافت کو بڑی تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے امران صدیقی جو آپ کو اس میوزیم میں لے جا رہے ہیں انہیں خود بھی وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ اس اجائب گھر میں صرف غیر مسلم امریکیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے لیے بہت سید دلچسپ اور حیران کن معلومات موجود ہیں وہ کیا ہیں یہ جاننے کے لیے آیا چلتے ہیں انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز ہمارے خصوصی سلسلے مسلم امریکہ میں پچھلے ہزار سالوں کے دوران ایک اہم عالمی ورسہ جنم لے چکا ہے جو قدیم افریقی ثقافت کے حصول کی ابتدا کے طور پر سامنے آ رہا ہے اس ورسے کی بنیاد غیر معمولی طور پر قیمتی اساسوں اور تاریخی کلمی نسخوں پر ہے جو ابھی تک محفوظ ہیں ان تاریخی دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ سہارا ریگستان کے کنارے ٹمبکٹو نامی شہر آباد تھا جہاں پر جدید خواندہ ثقافت پروان چڑی اس نہائیت دلچسپی کی حامل نئی دریافت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم امریکہ کی سٹیٹ میسسسپی کی ایک غیر معروف جگہ کی طرف چل پڑے ہیں میسسسپی امریکہ میں شہری حقوق کی تحریکہ گڑھ رہ چکی ہے اور بلوز کے نام سے مشہور امریکی موسیقی کی جائے پیدائش بھی میسسسپی ہے اس شہر کو جیکسن کہا جاتا ہے جو امریکی صدر اینڈریو جیکسن کے نام سے منصور ہے مگر جب غلامی کا ذکر آتا ہے تو جیکسن ایک متنازش شہر بھی رہ چکا ہے لیکن ساتھ ہی اس شہر نے اپنے ورثے پر پڑھنے والے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے کوشش بھی کی ہے ایک بار پھر جیکسن میسسسپی ایک مختلف حوالے سے دلچسپی کا مرکز بنتا جا رہا ہے اس بار اسے امریکہ میں اسلامی تاریخ کے پہلے اجائب گھر کی مزبانی کا شرف مل رہا ہے یہ اکولو رشید ہیں انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز کی بانی اور انتظامی سربراہ جب کوئی شخص میسسسپی آتا ہے تو سب سے پہلے جو بات اس کے ذہن میں آتی ہے وہ بلوز میوزک ہے اور شہری حقوق کا حوالہ ہوتا ہے لیکن ہم آپ کے اس خوبصورت مسلم میوزیم میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسے ہوا؟ جی ہاں ہم اسے ایک موجزہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے نواترات کی نمائش کا ارادہ کیا تھا میوزیم کے قیام کا نہیں اور اس نمائش کا خیال مجھے ایک اور نمائش دی میجسٹی آف سپین کو دیکھ کر آیا یہاں بسنے والے مسلمان کی حیثیت سے ہم نے سوچا کہ یہ بہت ہی قابل قدر بات ہوگی کہ ہم مل بیٹھ کر سپین میں اسلام کی عنوان سے ایک نمائش دیکھیں گے ہم اس وقت حیران رہ گئے جب یہ ودعظلہ کہ اس بین الاقوامی نمائش میں اسلامی تاریخ کے بارے میں کوئی بات زیر بحث نہیں آئے گی یہ اماد ال ترک ہیں جو فلسطینی امریکی ہیں اور مسلم ثقافتوں کے بارے میں بین الاقوامی میوزیم کے بانیوں میں سے ایک ہیں ہم اس لیے اس منصوبے کا آغاز کرنے پر مجبور ہوئے کیونکہ ہم سوچ رہے تھے کہ اجائب گھر کے منصوبے پر کام کی ابتداء کیوں نہ سپین پر اندلسی مسلم دور پر نمائش کے نقاط سکھ رہیں اور اسی طرح آئی ایم ایم سی کی پہلی نمائش سپین پر اسلامی حکمرانی کی تاریخ سے متعلق تھی جس میں مشرق وستہ میں اسلام کی ابتداء پھر افریقہ سے ہوتے ہوئے یورپ میں سپین اور پورتگال پہنچنے کا قصہ شامل ہے یہاں تقریباً ایک ہزار سال تک مسلمانوں کے اثر و رسوک کا دور رہا اور یہ نمائش مغربی معاشرے پر اسلام کی اثرات کو نمائع بھی کرتی ہے اس میوزیم کے بانیوں کا ارادہ مستقل میوزیم قائم کرنا نہیں تھا لیکن سپین کے اسلامی دور کی نمائش کو دیکھنے والوں میں تیس ریاستوں اور دس غیر ملکوں کے نمائندے شامل تھے جس سے بانیوں کے دلوں میں اعتماد پیدا ہوا ہمیں یہ دیکھ کر بہت مسرد ہوئی کہ معاشرے کے وسیع طبقے نے ہماری پذیرائی کی جس میں زیادہ تعداد غیر مسلم ہوئی تھی جون جون ہم نے ملک کے مختلف علاقے دیکھنا شروع کیے پتہ چلا کہ امریکہ میں کہیں پر کوئی ایک ادارہ نہیں ہے جہاں اسلامی تاریخ اور ثقافت کو جاگر کیا گیا ہو اس طرح سے اکولو اور اماد کو یہ خیال آیا کہ وہ ایک اسلامی میوزیم قائم کریں اور اسے مستقل بنیادوں پر چلائیں میوزیم میں آنے والوں کا کہنا تھا کہ اسلامی تاریخ اور کلچر اور اس کے عالمی برادری پر پڑھنے والے اثرات کے بارے میں سن کر ان کے علم میں اضافہ ہوا لیکن پھر 11 ستمبر 2001 کا سانحہ سامنے آیا جس کے بعد بعض حلقوں کی جانب سے دکھ اور انتشار کے سائے پھیلے ناقدین کا کہنا تھا کہ اب کوئی اس میوزیم کو دیکھنے نہیں آئے گا لیکن ان کا خیال درست نہیں نکلا ان عوامل کے باعث ہم اس بات کے قائل تھے کہ امریکی لوگوں کو اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے جس کے فوائد مسلمان اور غیر مسلم آبادی دونوں تک پہنچے ان دنوں انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز میں ایک اور نمائش جاری ہے یہ نمائش ٹیمبکٹو کے ورثے کے بارے میں ہے اور اس کا عنوان ہے ٹیمبکٹو میں پائی جانے والی قدیم اسلامی تحریریں لوگ جب ٹیمبکٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ دراصل ہلکے پھل کے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب میں یہاں آیا میں نے پندروی صدی ایسفی میں ٹیمبکٹو میں خواتین کی حقوق کے بارے میں کچھ صفات پڑے تو مجھے یقین نہیں آیا دیکھیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ اطلاعات کا دور ہے نشات سانیہ یا جاننے کی تڑپ اطلاعات تاریخ یا کلچر جو مغربی افریقہ میں وقوع بذیر ہوا لیکن اسے سودان یا بلال اس سودان کے نام سے جانا جاتا تھا جو سیاہ فام لوگوں کی سرزمین رہی ہے یہ سب کچھ مغربی افریقہ شمالی افریقہ سے ہوتے ہوئے افریقہ اور یورپ میں ظہور بذیر ہو رہا تھا اس طرح افریقہ کے اس قطعے میں نشات سانیہ میں دریافتیں ہو رہی تھیں خیالات میں بست پیدا ہو رہی تھی کسی کو صحیح علم نہیں کیونکہ غلامی کے دور کے باعث سب دھنلا پڑ گیا جس طرح سے کتابوں میں کوئی چیز تفن ہو جائے یا قلمی نسکوں کی نظر ہو جائے یہ سنہری دور تھا جو افریقہ کے علاقے اور دوسری اسلامی دنیا میں ظہور پسیر ہوا تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نشات سانیہ کے دوران مغربی افریقہ سے چیزوں کی نقل کی گئی؟ بلکل یہ خیالات کا تبادلہ تھا جو ساری اسلامی دنیا میں چاری تھا اس لیے دانشوروں کے علاوہ ہمارے پاس ابن پدوتا اور لیو افریقانس جیسے سیاہ تھے جنہوں نے ٹیمبکٹو کی طرف سفر کیا جو ایک دوسرے سے مانوس تھے اور ٹیمبکٹو سے سعودی عرب اور سعودی عرب کے علاقوں کا سفر کیا ان سیاہوں اور ان حلقوں کے عوام کے درمیان ایک بین الاقوامی تبادلے کا سلسلہ چاری تھا بلکم ساڈی عربی، تعلید آشدی عربی تعلید آیا، تعلید آخر معنی تا دوسرا بلکم ساڑی عربی بلکم ساڈی عربی بلکم ساڈی زمج geworden اج وازمال ساڈی عربی اج وازمالاء بلکم ساڈی زمجی نگی لئے اللہ بہت اللہ ویسے مسلمانوں میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو یوں لگے گا جیسے تاریخ کے دریچے آپ پر کھل رہے ہوں اور آپ کو مسلمانوں کے تعلیم، جغرافیہ، سفر، تجارت، خواندگی، سائنس، ریاضی، فنون اور زراد کے علاوہ سب سے بڑھ کر موسیقی کے میدان میں کمال درجے کے کارناموں کے بارے میں معلوم ہو سکے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ان باتوں کا ذکر سکول کی درسی کتابوں، یونیورسٹی کے لیکچروں یا دوسری جگہوں پر مباعثے میں کیوں نہیں سنتے کچھ حد تک اس کی وجہ غلاموں کی بین البری آزمی تجارت ہے اس تاریخ کا زیادہ تر حصہ آنکھوں سے اوجھل رکھا گیا یہ اس دعوے کو تقویت پہنچانے کے لیے کیا گیا کہ جن افریقیوں کو ہم یہاں لائیں ہیں ان کی مدد کی جانی چاہیے ونہ ان کو وضاحت کرنا پڑتی کہ کیا وجہ ہے کہ افریقیوں میں اتنی ترقی نظر نہیں آتی جبکہ ان میں عالم بھی تو موجود ہیں میں اس میوزیم میں معالجوں کی تحریر عدالتی نظام کی ڈرافٹنگ اور حکومتی نظام میں جمہوری اقدار کے بارے میں پڑھ چکا ہوں میں نے پڑھا کہ وہ کیسے بارٹر تجارت کیا کرتے تھے یعنی کہ ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز کیسے سونے سے نمک خریدتے تھے یا کس طرح سے آیتوں کی کتابت کیا کرتے تھے مجھے حیرانگی ہے کہ ہم ایسے دور کی بات کر رہے ہیں جسے افریقہ کا سیاہ دور تصور کیا جاتا رہا ہے لیکن درحقیقت اس وقت وہاں ایک انقلاب دستک دے رہا تھا افریقہ کا یہ ایک سنہری دور تھا اور اب ہمارے پاس اس کا دستویزی ثبوت تستیاب ہے ٹمبکٹو کا ورثہ ایک طویل سفر کی مانند ہے جو ایک حیران کن داستان ہے جو خواندگی اور شعور کی پرواز کو نمائع کرتی ہے اس زوران تیروی صدی کے آغاز میں امن اور ترقی کی سخافت خطے میں پروان چڑھی اور یہ سفر سات سو سال تک جاری رہا یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب باقی دنیا سیکھنے کے عمل سے گزر رہی تھی ٹمبکٹو کے بارے میں نمائش میں شہکار نوادراد رکھے گئے ہیں جو کہ اکیسوی صدی میں کارامت ثابت ہو سکتے ہیں مسائق طور پر تنازات کو حل کرنے سے متعلق خیالات بہتر حکمرانی متعلقہ قوانین اور سماجی دھانچے کی بنیاد پر رواداری کو پروان چڑھانے کی اقدار شامل ہیں کیا آپ مالی گئیں کیا آپ نے حکومت مالی سے بات کی تاکہ وہ آپ کو کچھ مواد دے سکیں یہ کس طرح سے ہوا آپ کو تلاش چاری رکھنی ہے لیکن ہم نے مالی جا کر اس ورثے کو دریافت کیا زیادہ تر ہمیں ٹیمبکٹو میں قلمی نسکیں ملے اگر آپ نے ٹیمبکٹو نہیں دیکھا آپ کو ضرور وہاں جانا چاہیے شیخ عبدالقادر حیدرا مالی کی ماما حیدرا یادگار لائبریری سے واپستہ ہیں انہوں نے اجازت دی کہ ان کے نادر قلمی نسکوں کو استعمال ملائے جائے اور انہیں میوزیم میں نمائش کی غر سے امریکہ بھیجا جائے ہمارے پاس اس طرح کی انتالیس قدیمی قلمی نسکیں ہیں جو حال ہی میں دوبارہ دستیاب ہوئے ہیں جس سے قرون وستہ میں افریقہ کی خاندگی اور عالمانہ ثقافت کے وجود کا ثبوت ورہم ہوتا ہے یہ بزادے خود ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی ہوئی داستان کی مانند ہے کیونکہ کہاں یہ جاتا ہے کہ افریقہ کے پاس تحریری تاریخ ناپید ہے اکولو کے شوہر سبابو رشید شہری حقوق کے سابق کارکن رہ چکے ہیں انہیں اس بات پر فقر ہے کہ وہ انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچر سے منصرک ہیں ان کا کہنا ہے کہ برادری کے مابین وسیط اور تعلقات استوار کرنے میں میوزیم ایک قلیدی قردار ادا کر رہا ہے مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے میرے خیال میں ہم ایسی خدمت سر انجام دے رہے ہیں جس کے بدولت معلومات کی راہ میں حائل خلیج کم ہو رہی ہے جس طرح کا کام ہو ہی نہیں رہا تھا یہ خلیج ان لوگوں کے مابین ہے جو اسلام اور مسجد جیسے بنیادی مذہبی اطارے سے نواقف ہیں جو مسلمانوں کو تعلیم ہویا کرتی ہے اور خدمات فراہم کرتی ہے امریکی آبادی چاہتی ہے کہ اسے اسلام کے بارے میں بتایا جائے اور جو کوششیں ہو رہی تھیں وہ ناکافی تھیں جیکسن سٹیٹ یونیورسٹی جیسے تدریسی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر رانل میسن جونیر انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز کی تصور کو سمجھتے ہیں ڈاکٹر میسن کے مطابق مسلم ثقافت سے متاثر ہو کر انہوں نے تیہ کیا کہ ایک مسلم سینٹر کی تعمیر کی جائے اور اسے اس یونیورسٹی کے کیمپس کا حصہ بنائے جائے میرے خیال میں ثقافت اور علم کے فروغ میں مسلمانوں کے کردار کو سمجھنے کے لیے ہی اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اسپین میں مسلم حکمرانی کے دور کے قلمی نسخوں کو محفوظ کیا جانا چاہیے تاکہ دنیا دیکھ سکے یعنی مسلمانوں کے علم کی تاریخ کے نشانات کا سفر مسلمان امریکہ بھر میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک بستے ہیں لیکن کیا جیکسن میسیسپی میں کافی مسلمان آباد ہیں یہ ہے مریم رشید واشنگٹن جو اکولو رشید کی تین بیٹیوں میں سے ایک ہیں اور یہ میوزیم میں ریسرچ کا کام سر انجام دیتی ہیں کیا جیکسن میں مسلم برادری بستی ہے؟ ہاں کافی لوگ آباد ہیں ہمارے ہاں مختلف نسل کے مسلمان خاندان موجود ہیں یہاں افریقی، پاکستانی، عرب اور افریقی امریکن ہیں پھر یورپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہاں کی آبادی بہت متنوے ہیں آپ نے میوزیم کے ساتھ کام کرنا کیوں شروع کیا؟ میں نے کچھ ابتدائی تحقیق کی اپنی تحقیق کے دوران کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس پر آپ کو حیرانی ہوئی ہو؟ ایک مسلمان شہزادہ ابراہیم میسیسیپی کے شہر ناشیز میں رہتا تھا جو شہر یہاں سے محض دو گھنٹے دور واقع ہے میں نے سوچا عجب ہے کہ انیس سو تیس اور انیس سو پچاس میں یہاں مسلمان آباد تھے یہ بات میرے لئے حیرانی سے کام نہ تھی کہ غلامی کے دور میں جب تک بس چلا انہوں نے اپنے عقائد پر عمل کیا انہوں نے روزے رکھے جبکہ ان کے پاس کھانے کے لیے خورات نہیں تھی تو مجھے یہ بات بہت قابلے ذکر لگی میں نے سرسری طور پر علم کے اس بے مثال خزانے میں سے چند انمول موتی تلاش کرنے کی کوشش کی اس طرح مجھے ذہنی طور پر اس دور میں پہنچنے کا موقع ملا اور مشہور مسلمان سیاہوں کی لکھی ہوئی کہانیوں کی مدد سے اس وقت کی زندگی کا مشاہدہ کیا ابن بٹوتا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ سفر کیا اسی تاریخی دور میں وہ مالی تک پہنچے اور جن چیزوں کا ابن بٹوتا نے خصوصیت کے ساتھ سکر کیا ہے وہ یہ ہیں کہ جتنے خطوں کا انہوں نے سفر کیا ان کے مطابق یہ علاقہ سب سے زیادہ پرامن اور محفوظ تھا اپنی تاریخ میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت کے حکومت پر فائز لوگ بے انصافی کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے اس لیے یہ عدالت والا ملک تھا آج کل کی سوچ یہ ہے کہ جب تک تعلیم عام نہ ہو منصف مزاج حکومت کا ہونا ممکن نہیں اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس وقت کا افریقہ غیر محذب نہیں تھا ہمارے پاس دانشوروں کی ایک ٹیم ہے جن کا تعلق مختلف عقائد سے ہے اور زندگی کے مختلف شبہ اجات سے تعلق رکھتے ہیں اور علم کی مختلف شاخوں سے وابستہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان قلمی نسخوں کی بنیاد پر افریقہ کی تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے پاس تاریخوز ہی استردم کی بنیاد پر آپ کو د Saadیخوز ہی دخواستل اللہ اکمہ اللہ موسیقی موسیقی تیمبکٹو ایک اہم تعلیمی مرکز بھی رہا ہے دور دور سے سکولرز اور ہزاروں تعلیم علم اس کی طرف کھچے آتے تھے نا صرف تیمبکٹو میں کتابیں خرید کر لائی جاتی تھی بلکہ مقامی سکولرز خود اپنی کتابیں بھی لکھتے تھے جن میں سے عالمی اور اسلامی علم مفضل جھلگتا تھا اور اقدامات جن کی مدد سے ایک کامیاب سماجی اور معاشی موڈل رہنمائی کے لیے اُبھر کر سامنے آیا لیو آفرکانس کے نام سے ایک زیادہ گزرا ہے وہ انشاءت سانیہ کی ایک نمائی شخصیت تھا انہوں نے کئی کام کیے وہ ٹیمبکٹو بھی گئے انہوں نے اپنی یاد آشتوں میں دولت کی ریل پیل کی منظرگشی کی ہے انہوں نے سونے کے کاروبار کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ خطہ تجارت میں کتنا مالا مال تھا اور یہ کہ علم و دانشمندی کے اعتبار سے خطے کی کیا اہمیت تھی وہ لوگ تعلیم دینے والوں کو مالا مال کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ سونے کے علاوہ نمک کا کاروبار اہمیت کا حامل تھا تجارت منافت بخش تجارت کے لیے نمک کو ترجیح دیتے تھے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کے خیال میں سب سے زیادہ سودمند کاروبار کونسا تھا کتابیں بیچنا کتابیں بیچنا کتابوں کا تاجر ہونا افریقہ میں کتابوں کا تاجر ہونا تیرمی صدی میں افریقہ میں کتابوں کا تاجر ہونا اور یہ بہت ہی فائدہ مند کاروبار تھا ٹیمبک ٹو میں خواتین کا کیا مقام تھا قلمی نسخے خواتین کے کردار اور اسلام میں خواتین کی عزت سے متعلق کافی روشنی ڈالتے ہیں آپ جس قلمی نسخے کی بات کر رہے ہیں ان میں جن خاتون کا ذکر ہے وہ بہت مالدار تھی وہ ایک تاجر تھی ان کے شوہر نے ان سے مالی مدد چاہی اور خاتون نے انہیں گھر خرید کر دیا نہ صرف یہ بلکہ سنکورہ کی عظیم مسجد اور یونیورسٹی بھی ایک خاتون کی مالی ایانت سے تعمیر کی گئی تھی ہم قرون وستہ میں خواتین کے علمی کارنامے کا ذکر کر رہے ہیں اسی دور میں خواتین مصنفہ بھی تھی جب ابن بطوتہ مغربی افریقہ میں تھے انہوں نے حقوق اور آزادی اور مغربی افریقہ کی خواتین کے رہنسین کے بارے میں بہت مصبت باتیں لکھی ہیں سبابو میوزیم کو ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک اجائب گھر ہے کوئی عبادتگاہ نہیں اسی لیے کوئی بھی داخل ہوتے ہوئے ہچکچاتا نہیں ہے یہ میوزیم ایک انفرادی نویت کی جگہ مہیا کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ چونکہ آپ مسلمان نہیں ہیں اس لیے آپ آ نہیں سکتے یا شامل نہیں ہو سکتے یہ ایسی جگہ ہے جہاں بہت ہی پرسکون ماحول ملتا ہے جہاں آپ بیٹھ کر تحقیقی کام کر سکتے ہیں آپ تاریخ میں چھپے اور آخ کو پلٹ کر ایسے پوشید آراز جان سکتے ہیں جو اب تک نظروں سے اوجل تھے جن کے بارے میں ابھی تک امریکی نہیں جانتے اور اسی حوالے سے امریکہ کے صدر براک اوباما نے مصر میں اسلام اور اس کی افادیت کے بارے میں کچھ بات کی تاریخ کے طالب علم کی حصیت سے مجھے علم ہے کہ تہذیب اسلام کی مرہون منت ہے یہ اسلام ہی تھا جس نے العذر جیسی جگہوں پر کئی صدیوں تک علم کی شما روشن کیے رکھی اور یورپ کے لیے نشات ثانیہ اور روشن خیالی کی راہ ہموار کی اس کا سبب مسلم اقوام میں ایجادات تھی اس میوزیم سے حاصل کی گئی کچھ معلومات بہت حیران کن لگی یوں لگا جیسے زندگی میں پہلی بار میں نے افریقہ کے برعظم کو ایک نئے اور مختلف انداز سے دیکھا ہو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا یہ مرکز آپ کا یہ میوزیم مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل بن سکتا ہے اگر آپ ان نوادرات کو مشرق وستہ یا اسلامی دنیا یا جنوبی ایشیا یا پاکستان بنگلہ دیش اور اقوانستان لے جائیں تو کیا آپ کے خیال میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ میوزیم کا پیغام صاف ظاہر ہے آئندہ پانچ برسوں کے دوران ہم متعدد دیگر ثقافتی نمائشیں منعقد کریں گے نادر نوادرات کی نمائش آمن کا پیغام دیتی ہے اسلام کی تعلیم ہماری ساری باتوں کا احاطہ کرتی ہے اسلام کی ثقافتی ایشیا سائنس، ٹیکنالوجی، فنون، خواتین کے حقوق انسانی حقوق یہ چیزیں میسر نوادرات سے ظاہر ہوتی ہیں ان کی مدد سے پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں آگئی پیدا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا بلکہ مسوط تاثر بھی ملتا ہے تو پھر اگلی بار جب آپ میسسسپی کے شہر جیکسن آئیں تو اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ یہاں پر امریکہ کا پہلا انٹرنیشنل میوزیوم آف مسلم کلچرز موجود ہے جس کے دروازے آپ کے منتظر ہیں عمران صدیقی مسلمز امریکہ اردو ویو اے ہمارے شو کا وقت جہاں ختم ہو رہا ہے لیکن انٹرنیشنل میوزیوم آف مسلم کلچرز کا ٹرپ ابھی ختم نہیں ہوا سو ہمیں جوائن کیجئے کل شام اور دیکھئے کہ اس شاندار اجائب گھر میں آپ کے لئے اور کیا کچھ ہے اپنی فیڈبیک ہمیں دیجئے فیس بک پر ہمارا یوزر نیم ہے ویو اے اردو کل انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ